آپ کو پرابلم نہیں رہے گا آگے بھی ساری کمانڈ ہمارے ہاتھ میں ہی رہے گی انشاءاللہ ساری ایسے معاملہ تھا جو انکنڈریک سے ریلیٹڈ ہے ٹیکس ری فارمز ہوں کو ہم نے سیٹل کیا ہے سب دوستوں کی کاؤیوں سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اور میں یہی میسیج سامجاب کریں اور انشاءاللہ ہمارا منشور خدمت خدمت اور خدمت اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید احمد چوہان آج میں گجرہ والا پر موجود ہوں گجرہ والا نمانی روڈ پہ یہاں پہ پرنٹنگ الائنس اسوسییشن کے دو سال کے ٹنیور کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جب کہ ہمارے صاحب فانڈر گروپ کے نامزد صدر بھی امیدوار برائے صدر بھی موجود ہیں اور باقی صاحب کبھی نہ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب مجھد گفت کو کرتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب مجھے بتائیے کہ آپ پہلی دفعہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں گجرہ والا پرنٹنگ الائنس اسوسیشن کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت زیادہ خوشی بسوط کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کا مشکور جنہوں نے یہ سیٹ اپ بندے میں مدد دی ٹھیک ہو گیا اور مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا منشور ہے آپ کیا منشور لے کر چل رہے ہیں منشور یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ اپنی دکاں سے اٹھ کے جانا نہ پڑے وہ اپنے کام میں رہے سارے کام ہم کریں گے انشاءاللہ سارے کام آپ کے رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی پرابلم انہیں محسوس ہو ان کا بیٹھے پرائیز ان کو حالی سوسیشن ملے گا انشاءاللہ اور آئے دن یہ سننے میں آتا ہے کہ پرنٹنگ پریس کے کبھی ٹرانس فارور اڑ گیا کبھی یہ ہو گیا لوڈ زیادہ ہونے کے ورے سے کیا ہے اس کی اوپر بھی آپ کو ہی لائیفر کریں گے انشاءاللہ ہماری ایفرٹ سے دو ٹرانس فرم لگ چکے ہیں اب وہ پرابلم نہیں رہے گا آگے بھی ساری کمانڈ ہمارے ہاتھ میں ہی رہے گی انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گا سلام علیکم سار سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے دو فائلیکشن ہونے جے آ رہے ہیں میں پرنٹنگ پریس سونرز اسوسیشن کا صدر ہوں جو کہ نائنٹی ٹو سا ریجسٹرڈ ہے ہم آلیڈ ہی کر رہے ہیں پہلے یہ تھا کہ صرف اس میں وہ پرنٹنگ پریس شامل تھے جو ڈیکلیریشن اولڈر ہیں اب سارے دوستوں کی ڈیمانڈ پر یہ ایک اسوسیشن ایسی ہے جس میں سارے شامل ہوں چوٹے بڑے سارے ہوں اب اس میں اس اسوسیشن میں یہ ایکچولی ہے گھجناوالا پرنٹنگ الائنس اسوسیشن جس میں لیمینیشن پائنڈر اور اس طرح دوسرے جو بھی شوپیاں وہ سارے شامل کر لی ہیں تو وہ اس لیے بنائی گی ہے تاکہ سب کے مسائل حال ہو چوٹے بڑے تاجر سب کے مسائل حال ہو سکیں جو بھی ہیں ہماری اسوسیشن ہمیں سیکنڈ جنریشن سے ہیں جس میں ہم نے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انکم بیک سے ریلیٹڈ ہیں ٹیکس ری فارمز ہیں ان کو ہم نے سیٹل کیا ہے اس کے علاوہ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں جو کے جو ادارے ہیں پولیس سے ہے اس پہ کافی سارے ایسے ہیں جو جس میں ہمیں لیگل اپینینس چاہیے جیسے مختلف شاپس ہیں لینڈالٹ جو کہتا ہے جی حالانکہ سہول ہے کہ دس پرسنٹ جو کرائے بڑھانا ہے تو وہ اچھانک کہتا ہے جی آپ کا پانچ دار بڑھ گیا دس دار تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں تو ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ ہماری یہ اسوسیشن بھی جیتے گی اور مل کے پھر ایک بڑی بڑے پیمانے بھی امکام بڑی طاقہ سے بڑی رجیم سے پھر شامل سامنے آئیں گے جی بلکل جی ٹھیک ہو گیا جی اسلام علیکم سار جی والیکم کیا نا بڑھ صاحب بڑھ صاحب بھی در آجیں تھوڑا جب بڑھ صاحب مجھے بتائیے گا آپ کی جو رجیم ہے آپ جو اڈاکشن ہونے جا رہے ہیں آج کے والے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائے گا کتنے ووٹ اپنے حکیرے استعمال کریں گے کتنے ووٹر جو ان سے ہیں السلام علیکم سب دوستوں کا پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی خاص کر کے عثمان میربان صاحب عامل بٹی صاحب ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور کافی سالوں سے مارکٹ وجود میں ہے جو کہ الحمدللہ پہلی دفعہ سب دوستوں کی قابیوں سے یہ الیکشن ہو رہا ہے اور میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے اس میں سب کا فائدہ ہے تو میں امید کرتا ہوں سب دوستوں سے کہ فونڈر گروپ کو ووٹ دے کر کامیاب کرائے اور انشاءاللہ فونڈر گروپ ہر وقت ان سب دوستوں کے ساتھ ہے مجھے مکہئے گا کسنے ووٹرز اپنے ووٹر جو کو ووٹر کی تعداد ہے انشاءاللہ امید ہے تیس تاریخ ہونے جا رہے ہیں تیس تاریخ کو جی ہاں بلکل جی اسلام علیکم کیا ہے ملک صاحب ملک صاحب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں پرنٹنگ لائنسوسیشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کا الیکشن ہو رہا ہے فرس ٹائم ہو رہا ہے دوسرے بھائی بتارے تھے کہ پہلے وہ صدر ہیں انہوں نے کافی کام کیا ان کی ایفرڈ ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ گروپ جیتے انہوں کے لئے کام کرے اچھی جی میں امیدوار فونڈر گروپ سے جنرل سیکرٹری سیڑ رہی ہم امیدوار ہوں اور انشاءاللہ بہت خوشائن بات یہ ہے کہ فونڈر گروپ کے جو وقار میر صاحب ہیں عرصہ درہا سے ان کی کاویج سے ان کی میند سے یہ ایک وقت آیا ہے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ فونڈر گروپ کو ووڈ دے کے کامیاب کریں اور انشاءاللہ ہمارا منشور خدمت خدمت اور خدمت ہے ساجر بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہمارے لیے سب برابر ہیں ہم تہے دل سے انشاءاللہ ان کی خدمت کا عدم رکھتے ہیں جو بھی مارکٹی مسائل ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے مل کے اور فونڈر گروپ کو کامیاب کروائیں سب دوست اور سب بھائی چانس تارے پر مور لگائیں اور کامیاب کریں انشاءاللہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی تمہ پہلے تو میں تمام دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگ سب میرے پاس آئے ہیں دل کی گھرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے سب کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ چانس تارے پر مور لگا کر سب کو کامیاب کریں تاکہ یہ آنے والے تمام پرنٹنگ انلائنز کے جو بھی تاجر ہیں چھوٹے بڑے سب کی یہ حدمت کر سکیں اور آپ نے صدر صاحب کی بات سنی ہے سیکٹری صاحب کی بات سنی ہے اور جتنے مید وران ہے آپ نے سب کی بات بھی سنی ہے اور یہاں پہ سب جو ان سے ہیں پرنٹنگ الائسوسیشن کے تمام تاجر کٹھا ہوئے ہیں ایک کارنر میٹنگ رکھی گئی ہے یہاں پر ایک میٹنگ تو چھوٹی ساری ہے مگر یہاں پر یہ اپنا منشور بھی بتائیں گے سب کو جو یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ملک اسمان صاحب نے ان کی جو کارنر میٹنگ رکھی ہے اور تمام یہ بھی بتائیں گے ہم تاجروں کو کیسے لے کر چلیں گے کیا کیا حدمات سارا انجام دیں گے انہوں نے بولا ہم نے دو ٹرانسفرم لگوا بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی مزید جو تاجر بھائیوں کو ہماری مشکلات ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیرل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں